اچھا بے حروف مشبہ بن فیل کی ترکیب کر رہے تھے ہم انہ اور انہ میں میں نے فرق بتلایا تھا کہ یہ دونوں جملہ اسنیاں پر داخل ہوتے ہیں لیکن فرق یہ کہ انہ کے داخل ہونے کے بعد وہ جملہ جملہ نہیں رہتا بلکہ کس کے حکم میں ہو جاتا ہے مفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے جبکہ انہ کے داخل ہونے کے بعد وہ جملہ جملہ ہی رہتا ہے اور مفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے یعنی اس پر سکود کرنا صحیح نہیں ہوتا بات پوری نہیں ہوتی دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور مفرد کے حکم میں کس طرح کرتا ہے میں نے طریقہ بتایا تھا کہ خبر کے مستر کو مضاف کر دیں انہ کے جسم کی طرف جی اب کچھ ترقی پہیں کیجئے بھائی انہ فی الدار فی الدار رجولان رجولان جی کون کرے گا ترقیق بھائی جی کیجئے بھائی نہیں بھائی یہ نہیں آپ سے کہا جی جی انہ ہر پس پروف مشبہ بھائی جی انہ ہر پس پروف مشبہ بھائی فی جارہ فی جارہ اداری مجرور کون سا بھائی مجرور لفظن بھائی مجرور کیوں کہا آپ نے فی حر سے جرد آفل ہوا ہے اور لفظن کیوں کہا جی لفظوں میں کیا مطلب مجرور ہے جی لفظن آپ نے کہا مجرور لفظن یہ لفظن کیوں کہا آپ نے جی کس چیز پر تلفز ہو رہا ہے ہاں جارہ پر کیا ہو رہا ہے تلفز ہو رہا ہے اسی ہے مجرور لفظن جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے سابتہ فیل کے ساتھ شاوش جی سابتہ فیل ہوا زمیر مرفو محلن کس کے اندر اس کا فائل آگے جی سابتہ فیل شاوش کیسے آپ کو پتا چلا بھئی شاوش شاوش آگے اس کا عیسیم آ رہا ہے اور وہ تصمیہ ہے اور یہ ماں قبل میں خبر ہے اور خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے اسم سے جوڑا جاتا ہے اور وہ تصمیہ ہے تو یہاں ہمیں زمیر بھی کونسی چاہیے تصمیہ کی چاہیے اور تصمیہ کی زمیر سابتہ فیل میں نہیں ہے بلکہ سابتہ فیل میں ہے تصمیہ کا سیغا بھئی تو سابتہ فیل ہاں علیف زمیر مرکو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ہے جو رجلانی اس میں مؤخر کو راجے بھئی یہ تو اضمار قبلہ ذکر نہیں آیا زمیر پہلے آگئی مرجعباد میں ہاں شاہ باش یہ جو آگے اسم ہے وہ صرف لفظن مؤخر ہے رضوے کے تبات سے شدار پر مقدم ہے تو یہ اضمار قبلہ ذکر نہیں بھئی لفظن تو ہے رضوطن نہیں رجلانی اے عرابت کیا بتلایا آپ نے مرکو لفظن بھئی مرکو کیوں کہا آپ نے یہ انہ کا اسم ہے اور انہ کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے معلوم ہوا کہ اس کو کیا پڑھنا چاہیے تصمیہ ہے اور حالت نصبی میں تصمیہ کو کس طرح پڑھیں گے اب رجلانی کو رجلینی پڑھیں گے معلوم ہوا کتابت کی غلطی دیکھا آپ نے اس طرح غلطی بھی پکڑنی ہے ترکیب کے اندر جہاں آئے تو رجلینی جی یہ منصوب لفظن ہوا منصوب لفظن انہ کا اسم مؤخر جی انہ آپ نے اسم مؤخر مقدر کیا ہاں انہ آپ نے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا جی پڑیا روان کیسے انہ فیداری رجلینی جی ترجمہ کیجئے ہاں یقیناً گھر میں دو آدمی ہیں جی اگلا جملہ لکھتی ہے بھئی انہ غلامی غلامی و غلام کا حاضرانی حاضرانی جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کوئی ایسا جی سنہ آتی وہ ترکیب بھئی چلیے جی آپ کریں بھئی ہاں آپ کو کہہ رہا ہوں بھئی جی اینہ حرپی مشبہ بھل خیل جی اینہ حرپی مشبہ بھئی جی اور پون کرے گا بین اچھا چلو بھئی کرو بھئی ترکیب جنہ حرفت بروح مشباب الفیل شابت منصوب تقدیرا مضاف بھئی منصوب کیوں کہا کیونکہ انہ کا اسم ہے اور تقدیرا کیوں کہا ہاں کیونکہ غلامی سولہ قسموں میں آپ نے پڑھا تھا کوئی بھی اسم سوائے جمع مضافر سالم کے جب وہ یار متقلم کی طرف مضاف ہو تو تینوں حالتوں میں اس کا احراب تقدیری تو اب یہاں پر بھی اس کا احراب تقدیری تو غلامی مجروع منصوب تقدیرا مضاف یا ضمیر مجرور لگزا مضاف لے یا ضمیر مجرور مجرور محلن مضافلے بھئی مضاف اور مضافلے مل کر یہ معطوف انعالے بن جائیں گے آگے جسم ان پر کیا ہوگا؟ معطوف ہوگا بھئی غلامی مجرور لفظا مضاف جی دوسرا لفظ کیا لکھتا ہے آپ نے غلامی مجرور لفظا مضاف جی مجرور کیوں کہا آپ نے یہ معطوف بنے کا معطوف اور معطوف لے کا احراب ایک ہوتا ہے کس پر عطف کر رہے ہیں آپ اس کا غلام ماں قبل کے غلام مضاف سے عطف کر رہے ہیں یا مضافلے پر بھئی مضاف قلب غلام اور اس کا کہہ رہا آپ نے بتایا تھا منصوب تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے معطوف بھی منصوب ہوگا جی غلام منصوب لفظا مضاف قابض امیر مجرور محلن مضاف قابض امیر مجرور محلن مضاف آپ کو کیسے پتا چلا بھئی غلامی آپ اس میں مضاف مضاف لے ہیں غلامہ کا آپ اس میں مضاف مضاف لے ہیں ہاں کسی بھی اسم کے ساتھ امیر متصل ہے تو کیا ترقیب ہوتی ہے مضاف مضاف رہے بنتے ہیں بھئی جی مضاف مضاف رہے مل کر یہ معطوف ہوئے جی مضاف مضاف رہے مل کر یہ انہ کی نہیں اسم ہاں معطوف انعالی اپنے معطوف سے مل کر یہ انہ کا اسم ہوا گئے تو غلامی و غلامہ کا یہ انہ کا اسم ہوا جی حاضرانی مرفو لفظن مرفو کیوں کہا کیونکہ یہ انہ کی خبر ہے اور انہ کی خبر کیا ہوتی ہے مرفو ہوتی ہے اور لفظن کیوں کہا کیونکہ علف تصمیہ کا حالت رقی میں علف کے ساتھ اراب آتا ہے ہم اس سے تلقص کر رہے ہیں بھئی حاضرانی مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل بھئی ہما زمیر اس میں مرفو محلن اس کا فائل ہما زمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجل ہے انہ کے اسم کو راجل ہے کس کو راجل ہے انہ کے اسم کو بھئی وہ بھی دیکھو غلامی و غلام کا تصمیہ تھے تو زمیر بھی راجل کی تصمیہ کی بھئی اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر یہ انہ کی یہ خبر ہوئی اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی انہ کی انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریا ہوا جی زمانگی سے پڑھئی ہے انہ غلامی و غلام کا حاضرانی انہ غلامی و غلام کا حاضرانی سمجھ میں آیا اے راب بھئی جی ترجمہ کیجئے بے شک میرا غلام اور تمہارا غلام وہ دونوں حاضر ہیں ہاں بے شک میرا غلام اور تمہارا غلام حاضر ہیں وہ دونوں بھئی اگلا جملہ دکھتے ہیں بھئی انہ آتا وزاکہ وزاکہ احوان احوان جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی جی کی جی بھئی انہ حروف مشبہ بالفعل انہ حرفت حروف مشبہ بالفعل حاضر اسم اشارہ اسم اشارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی جی اے راب بات آو بات حاضر مرفوب محلن ماتوف حاضر جی مرفوب محلن ماتوف پہلے کو ماتوف نالے کہتے ہیں حاضر مرفوب مرفوب محلن ماتوف نالے مرفوب کیوں کہا آپ نے بھئی کیونکہ یہ انہ کا اسم بننا ہے اور انہ کا اسم کیا ہوتا ہے ماتوف 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 محلن محلن ماتوف نالے ماتوف ماتوف اور اراب بھئی ذا کا منصوب محلن ماتوف کیوں کہا آپ نے بھئی کہ اراب ایک شاوش ماتوف کا بھی وہی اراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے ماتوف محلن اس لئے کہ یہ بیس میں اشارہ مبنی بھی ماتوف ماتوف شاہر مل کر یہ انہ کا اسم شاوش ماتوف انا لے انہیں ماتوف کے ساتھ مل کر یہ انہ کا اسم بھئی یہ اخوانی مرفو 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 تقدیرا اخوانی مرفو تقدیرا مرفو کیوں کہا آپ نے کیونکہ یہ انہ کی خبر بنی ہے انہ کی خبر مرفو ہوتی ہے ہاں یہ انہ کی خبر اور انہ کی خبر مرفو ہوتی ہے سقدیرا کیوں کہا آپ نے یہ تصمیہ ہے اور تصمیہ کا کہہ راب ہوتا ہے تصمیہ کا کہہ راب حالت رفی میں حالت کے ساتھ حالت رفی میں حالت کے ساتھ اور حالت لفی جری میں یار کے ساتھ تقدیری تو کہیں بھی نہیں ہے مرفو لفظا مرفو لفظا شابہ حالت رفی میں علیف کے ساتھ آتا ہے اور حالت پر ہم حسوس کیا کر رہے ہیں بھئی تلقوب کر رہے ہیں بھئی یہ انہ کی خبر ہوئی ہاں تو یہ مرفو لفظا انہ کی خبر انہ اپنے حسم اور حبت سے مل کر جملا اسمیاں روان کیسے پڑھئے شابہ انہ اپنے حضا وزا کا اخوانی شتمہ کیجئے وہ وہ بھائی ہیں یہ بے شک یہ اور وہ بھائی بھائی ہیں بھائی جی اگلے جملہ لکھئے انکم انکم مجھ تہیدون مجھ تہیدون جی کون کرے گا ترکیب بھائی جی کیجئے بھائی انہ انہ حرفت حروف مشابہ بھائی شابہ کون زمین من خوب محلن شابہ کون زمین من خوب محلن انہ اتنا بھائی جی مجھ تہیدون مجھ تہیدون اعراق کب سے پہلے بتاو مرخو لفظا مرخو لفظا بھائی ہاں یہ جمع مذکر خالی میں اور اس کا اعراق کس کے ساتھ آتا ہے حالت ایرافی میں واؤ اور اس واؤ پر ہم اس کو تلفز کر رہے ہیں مجھ تہیدون بھائی شابہ بھائی مجھ تہیدون کے اندر کونسی زمین فائز انتم کی ضمیر فائز کیونکہ اس کو ہم کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں بھائی انہ کے اسم کے ساتھ اور وہ کونسی ضمیر ہے بھائی جمع مخاطب کی ضمیر ہے تو اس میں فائز اور صفت کے سیغوں وہ جس قسم کی ضمیر سے جوڑا جائے اسی کے مطابق اس میں فائز نکالتے ہیں تو یہاں مجھ تہیدون کے اندر انتم ضمیر بھائی کیونکہ کم بھی جمع مخاطب کی ضمیر ہے اور انتم بھی کونسی ہے بس فرق یہ ہے کہ کم ضمیر جو ہے وہ منصوب متصل ہے اور انتم کیا ہے مرفو متصل تو مجھ تہیدون اسی غیث میں فائز انتم ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائز اس میں فائز اپنے ہاں یہ مجھ تہیدون سی غیث میں فائز اپنے فائز سے مل کر شیب جملہ ہو کر انہ کی خبر بھئی تو بھئی آپ نے شیب جملہ کو جوڑ دیا کس کے ساتھ انہ کے اسم کے ساتھ اور ربط کیا ہے بھئی آئید کیا ہے یہاں پر یہی ضمیر انتم آئید ہے یہ کیا ہے آئید مرفوع ہے ضمیر وہی ہے تو انہ اپنے اسم اور خبر سمین کا جملہ اسم خبر یا ہو آجید انہ کو مشتہیدون ترجمہ ہاں یقینا تم محنت کرنے والے ہو آگے لکھئے بھئی ان الَّذی ان الَّذی رأیت 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 رجل یبیع ال اتواب یبیع ال اتواب سوکی جمع بھئی کون کرگا ترکیب بھئی چلی کیجئے ترکیب کرو محلن اسم ابھی اسم کیوں بنا رہے ہوگئے اسم محلن کے ساتھ جب تک سلانی ملے گا کچھ نہیں بان کرتا یہ الَّذی من سو محلن اسم محلن رائزہ فیل کونسی زمیر بھئی تازمیر اس کے زمیر ایراب بھئی مرفو محلن اسم خائل بھئی ہاں ہاں بھئی شاوت ہاں زمیر ایراب بھی بتایا بھئی آپ نے ہاں ہاں زمیر محلن بھئی مفو بھی جو راجے ہے کس کو الَّذی کو یہ آئید آ گیا بھئی جی فیل فیل اپنے فائل اور مفعول بھی جس جمعہ فیل اپنے فائل اور مفعول سے ملکہ جمعہ فیل خبری مفعول کے لئے مفعول اپنے سی لئے ملکہ انہ کا اسم بھو رجل مرفو لفظا مرفو کیوں کہا آپ نے کیونکہ انہ کی خبر بنے جی آگے چلے گے اس کو کیا بنایا آپ نے رجل محصوف بھئی کیونکہ میں نے کیا بتایا تھا نکیرہ کے بعد فیل آئے تو اس کے لئے کیا بنتا عمومت صفت یہ ضابطہ لگے گا یہاں تو رجل مرفو لفظا محصوف آگے یبی امفیل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محل اس کا فائل جو راج ہے رجل کو بھئی کیونکہ یہ رجل کی صفت بن رہی ہے تو جوڑنا بھی رجل صحیح ہے بھئی تو ہوا ضمیر راج بھی رجل کی طرح بھئی آئیدہ آگے جی اے راب محصوف لفظا مفعول بھی جی اپنے فائل اور مفعول بھی سے جملا فائل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کا جملا فعلی یا خبری یا حوغ صفت بھی رجل کیجئے محصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر خبر بھی کس کی اِنہ کی بھئی رجل محصوف یبی الاسواق اس کی صفت تو رجل مرفو تھا یبی الاسواق کا پورا جملہ بھی کیا ہے مرفو محل ہے کیونکہ محصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا جی روانگی سے پڑھ یہ بھئی دیکھا رجل کے آخر میں کیا آیا بھئی تنوین نون ساکن آیا اور نون ساکن کس سے پہلے ہے اس کے بات کیا رہا ہے بھئی یا اور زابطہ میں نے بت سایا تھا کہ یر میلون کے خروف سے پہلے نون ساکن آجائے تو اس نون کو بھی اس حرف کی جنس سے بدل کر اس کے اندر ادغام کیا جاتا ہے تو یر میلون میں ایک یا بھی ہے تو یہاں بھی یبیعوں کی یا آگئی تو اس نون کو بھی یا کر یا میں دفعام کریں گے اور رجلی یبیعوں پڑھیں گے بھئی اچھا جی ترجمہ کیجئے بے شک وہ شک جس کو آپ نے دیکھا تو پیتا آتی تھا جسے بے شک بے شک وہ شک وہ جسے کہ آپ نے دیکھا رجل وہ ایسا آتی ہے یبیع الاسواب جو کپڑے بیشتا ہے جی اگلا جملہ لکھ بھئی زید اپول من عمر زید اپول من عمر جی کون کرے گا ترکی بھئی جی کیجئے بھئی زید مرکو لفظا مبتدہ اپنے رابی مرکو جی جلدی جلدی بتائیے بھئی آسان ترکیب بھئی مستدہ آگیا مستدہ کے لئے پھر کیا چاہیے ہوتی ہے حوار چاہیے ہوتی ہے بھئی شاہ مرفو کون سا مرفو لفظا مرفو تو اس لئے کیونکہ مفتدہ کی خبر ہے لفظا کیوں کہا آپ نے کیونکہ رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں بھئی تلفز آپ ظلو دیکھا لان پر رفع پڑ رہے ہیں ہم تلفز کر رہے ہیں جی آپ ظلو مرفو لفظا سیغا اس میں تفضیل بھئی شاہ شابage اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محل دیکھیں صفت کا تھیغا اس کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فاعل مل کر متعلق ہوئے مل کر شبہ جملہ 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 ہوئے انتہ کریم انتہ کریم جی کون کرے گا ترکیب بھئی جسے نہ آتی ہو وہ زرہ کوشش کرے بھئی چلو بھئی آپ پھر کرو یہ ترکیب پیچھے بیٹھا ہے بھئی 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 دو ہی لفظ ہیں بھئی چلو کوئی اور کرے بھئی چلو کرو بھئی ترکیب انتہ کرو کرو ٹھیک ہے جی انتہ 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 ضمیر مرکو محلن مقتدہ کریم صفت مشبہ اے راب مرکو لفظ ہاں کریم مرکو لفظاً صفت مشبہ شابش اس کے اندر کون سی ضمیر ہے انتہ ضمیر ہے بھئی انتہ ضمیر مرکو محلن اس کا فائل اور یہی عائد بن گیا کہ اس وہی انتہ جس کے اندر انتہ ضمیر فائل بھئی صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقتدہ اپنے خواست انگیل کا جملہ اسمیاں خبریاں ہوا انتہ کریم بھئی انتہ کریم انجی کیجئے بھئی ترجمہ ہاں تو مہربان تو صفی ہے یا تو معزز ہے جی انتہ آگے ترکیب کیجئے بھئی دیکھئے بھئی انتہ رجل کریم بھئی جی کون کرے گا بھئی چلیے جی جو پیچھے بیٹھے ہیں جی انتہ مزمی مرفو محلن مبتدہ رجل مرفو لفظن محفوف اے عراب سب سے پہلے بھئی جی کریم ان مرفو لفظن صفت مشبہ جی اس کے اندر شاہ باش کریم ان کے اندر بھئی ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل وہی جو کس کو راجے رجل کو جی جی کریم ان صفت مشبہ آپ نے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت ہوئی رجل کی محفوف صفت مل کر یہ خبر ہوئی مبتدہ کی مبتدہ آپ نے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبر ہیا ہوا جی پڑھے ہوا جی ہم یہ روان کیسے انتا رجل کریم ان ترجمہ کیجئے آپ صفی آدمی ہیں آپ صفی آدمی ہیں بھئی آپ معزز آدمی ہیں دیکھا فرق میں نے سمجھانا تھا ایک ترکیب تھی انتا کریم ان ایک ترکیب تھی انتا رجل کریم ان پہلی ترکیب میں کریم ان کو ہم براہرات کس کے ساتھ جوڑ رہے تھے انتا سے اس کے اندر ضمیر بھی ہمیں کون سی چاہیے انتا والی اور یہاں پر کریم ان کو انتا سے ہم نہیں جوڑ رہے کس سے جوڑ رہے ہیں رجل رجل کی صفت بند رہی ہے اور رجل ہے اس میں ظاہر بھئی سمجھ میں آیا کچھ ضمیریں ہیں باقی سارے اس میں ظاہر ہیں بھئی اس لئے ضمیروں کو کیا ضمیر کا مانا کوشیدہ یعنی تو کچھ اس میں ضمیر ہیں کچھ اس میں ظاہر ہیں بھئی تو یہ اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر میں نے بتایا تھا کس کے درجے میں ہوتا ہے غائب کے درجے میں ہوتا ہے لہذا اس کی طرف ضمیر بھی کون سی لٹائیں گے غائب کی لٹائیں گے بھئی بھئی موسیقی 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 موسیقی